اسلام علیکم گائز تو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ ہیریس سے ہو گئے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو آپ کے پاس نیو کار نینٹی ایٹ کی سکین آنے والی اپگریڈر اس کے بارے میں اس کے علاوہ گروزہ کی اپگریڈر سکین کے بارے میں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس نیو کلاسک کریٹو ٹیڈی بیئر کے بارے میں تو اگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ تو گائز چلے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیڈی بیئر کی بات کریں گے تو گائز آپ کے پاس نیکسٹ اپڈیٹ میں ایک ٹیڈی بیئر آنے والا ہے جو کہ آپ کو ایونٹ میں ملے گا اور اس کا سپین کریٹ یا کچھ ایسا آپ کے پاس آنے والا ہے اس کے والا ہوا اس کا ہیڈ گئر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکارل کی سکین ہے اور لیجنڈری سکین ہے اس کے بعد گروزا کی سکین آپ کے پاس آنے والی ہے تو گائز گروزا کی سکین جو ہے آپ کو پاس ایک اپگیڈڈ سکین ہونے والی ہے جو کہ میں آپ کو اس کلاسک کریٹ کے بعد دکھاؤں گا یہ والا یالو سوٹ بھی آپ کے پاس ہسٹر ریبل سیٹ کے نام سے کلاسک کریٹ میں ہونے والا ہے یہ آؤٹفٹ آپ کیسا لگا ضرور بتائے گا اس کے بعد آپ کے پاس یہ والی گروزہ کی سکن آنے والی ہے جو کہ آپ کے پاس لیول 5 تک اپگریٹ ہونے والی ہے آپ کے پاس اس کی یہ فرس لکھ دیکھنے بیسک اپیرینس پر آپ کے پاس گروزہ کی سکن کچھ ایسے نظر آئے گی تو گائز یہ سکن آپ کو کیسے لگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اورنج شیڈ بھی ہے اس کے علاوہ بلیو شیڈ بھی ہے اور اس کے بعد میکزین ویرا یہ تو آپ کو فائف فرنر یو سی کرن کرنے کے بعد ملے گا اس کے بعد آپ ریمنیشن ہٹ سیک دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک گاند کا ایک ہٹ سیک ہوتا تھا لیکن اس میں انہوں نے دو شیڈ ایڈ کر دیئے اور تھوڑا سا ویڈ شیڈ بھی انہوں نے ڈالا ہے کیوں کیونکہ اس میں بھی دو تین رنگ ہیں گاند کٹ اس کے حضاب سے انہوں نے اس میں یہ سب کچھ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ اس کی ایڈوانس فارم دیکھ سکتے ہیں ایڈوانس فارم جو ہے اس میں کافی چینجنگ کر دیا انہوں نے اس میں جو شائننگ ہے وہ زیادہ ہائی کر دیا اس کے علاوہ جو کلرز کی آؤڈ لوک ہے اس کو بھی تھوڑا شارپ کر دیا ہے تو یہ رہی اس کی ایڈوانس فارم آپ کو یہ ایڈوانس فارم کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد آپ لیمینیٹنگ براؤڈ کاؤس دیکھ سکتے ہیں لیمینیٹنگ براؤڈ کاؤس جو ہے وہ بھی گن کی چا کہتے ہیں سکن سے بلکل میچنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یلو شیڈ آ رہا ہے اس کے بعد اورنج شیڈ آ رہا ہے اس کے بعد ریڈ شیڈ سب کچھ آ رہا ہے اس کے بعد آپ فائنل فارم دیکھیں فائنل فارم میں آپ کے پاس یہ رہی گن کی فل آؤٹلوک تو یہ آؤٹلوک آپ کو کیسے لگی اس میں انہوں نے میک دین ویرا کو فریلی ایڈ کر دیا ویسے تو یہ آپ کے پاس 500 جوشی کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے لیکن انہوں نے فائنل فارم میں فریلی ایڈ کر دیا اور آپ کے 3 مٹیرل اور 100 پینٹ جو ہیں اس کے لیے لگنے والے ہیں تو گائر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اس کے بعد چلتے ہیں نیو کلاسک کریٹ کی طرف کلاسک کریٹ میں آپ کے پاس بینڈٹ کیٹی سیٹ یہ ہونے والا ہے جو کہ ایک اچھا آؤٹفٹ ہے لیکن یہ کرل کا آؤٹفٹ ہونے والا ہے تو گائر یہ رہی آؤٹفٹ جو آپ کے پاس اس کریٹ میں شو ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فوکسی یوز سیٹ کے نام سے آپ کے پاس یہ ایک اور آؤٹفٹ ہونے والا ہے جو کہ کرل کا آؤٹفٹ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ آپ کیپ والا ہیڈ کیئر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ والا ہیڈ گئر دیکھیں آپ کو یہ والا ہیڈ گئر اس آؤٹفٹ کے ساتھ ملنے والا ہے جو کہ کافی اچھا ہے اور اس کا نام آمینس وکس سیٹ ہونے والا ہے تو گائر یہ آؤٹفٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد چلتے ہیں اس ویڈیو کا اصل مقصد جو ہے اس کی طرف تو گائز میں کیا ہی کہوں مجھے کسی چیز میں اگر اچھی لگی ہے تو بہت ساب سے اچھی اس میں کار نائٹی ایٹ کی سکن لگی ہے اور ایسی اپ گریڈر سکن میرے خیال سے پہلے میں نے نہیں دیکھی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کے آگے فل فیچر دکھاتا ہوں آپ کو یہ کافی پسند آنے والی ہے آپ اس کا ٹریلر دیکھیں تو گائز یہ رہا آپ کے پاس کار نائٹی ایٹ کے سپن میں ہونے والا ہیڈ گیر نیبولا ڈریم سکیپ کور کے نام سے یہ ہیڈ سیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد یہ والا آٹفٹ آپ کو کار نائٹی ایٹ کے سپن میں ملنے والا ہے جس کا نام نیبولا ڈریم سکیپ سیٹ ہونے والا ہے یہ سیٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائی گائز اگر کوئی اچھی سکن آئی ہے کار نائٹی ایٹ کی ہی ہے کیونکہ ایسی اپگریڈڈ سکن میں نے پہلے نہیں دیکھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیسک ایکسپیرینس جو کہ کافی شائننگ میں اور وائٹ اورنج شیڈ میں ہونے والا ہے اور بیک کرونڈ پر جو انہوں نے دیا ہے کیا آسم لوگ دیا اس کے بعد آپ اس کا الامنیٹنگ افیکٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے بلیو شیڈ ایڈ کیا ہے جو کہ کافی اچھا اور کتی زہر لگ رہا مجھے تو یہ بہت اچھا لگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایڈوانس فارم ایڈوانس فارم میں آپ دیکھیں اس نے انہوں نے بیک سائیڈ پر اورنج شیڈ دے دیا ہے جو کہ باربر لائٹنگ افیکٹ دے رہا ہے اور سائیڈ پر بھی لائٹنگ افیکٹ دے رہا ہے جو کہ کافی اچھی لکٹ دے رہا ہے اور اس کے بعد آپ آگے دیکھ سکتے ہیں بیرل پر مطلب جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک اچھی لکٹ دینے والی ہے اور یہ کافی یو سی سپینڈ کرنے والی ہے کیونکہ کافی اچھی سکین جو ہے اپگریٹڈ جو ہے کار نائٹی ایٹ کی انہوں نے اس دفعہ ایڈ کی ہے مجھے تو یہ کافی اچھی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے اور اب بھی آگے چل کے میں آپ کو اس کا لیمینیٹنگ بروڈکاست دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیمینیٹنگ بروڈکاست میں بھی ییلو شیڈ اور پیچھے سے ایک گولی گولی کا ایفیکٹ انہوں نے ایڈ کیا ہے جو کہ لیمینیٹنگ بروڈکاست میں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ کسی کو کل کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا تو گیز یہ رہا آپ کے پاس فائر آم آرنمنٹ اس کا جو ہونے والا اور سب سے بیس ایک چیز جو میں اس کی اچھی لگی فائنل فارم فائنل فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے یہ ہاتھ نکلتا ہے جب کچھ بھی نکلتا ہے جو آپ کی گن گن کو ریلوڈ کرے گا جو کہ بہت ہی نیو ایفیکٹ انہوں نے ایڈ کیا ہے اس سے پہلے کسی گن میں اس چیز کو ایڈ نہیں کیا گا لیکن اس میں کار نیٹی ایڈ میں اس چیز کو انہوں نے ایڈ کر کے کافی اچھا بنا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ہاتھ نکلتا ہے یا کچھ بھی نکلتا ہے یہ دیکھیں آپ گن ریلوڈ کرتا ہے جیسے گن ریلوڈ ہوتی ہے ریل میں ویسے یہ گن کو ریلوڈ کرے گا اور ریلوڈ کرنے کے بعد آپ اس سے فائر کر سکتے ہیں یہ رہی ہے اس کی فائنل فارم تو گائر آپ کو یہ کیسی لگی لیکن بات وہی ہے آپ کو سیون میٹیریل اور نینٹی پینٹ کے بعد اس کی فائنل فارم لے جانے میں لگیں گے تو گائر کافی یوسی سپینٹ کرنے پڑیں گے اور آپ کو آل موس میرے حساب سے تو تھرٹی سے لے کر نہیں تھرٹی تو نہیں سٹوری فورٹی فورٹی فائف تک میٹیریل یوس ہونے والے ہیں اور پینٹ بھی آپ کا 300 350 پلس اس میں یوس ہونے والا ہے لیکن یہ جو انہوں نے ایفیکٹ ایڈ کیا ہے میں تو کہتا ہوں بہت کتی زہر ایڈ کی ہے آپ کو یہ ایفیکٹ کیسا لگا مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا لوٹ کریٹ لیکن لوٹ کریٹ دیکھنے سے پہلے میں آپ کو اس میں ایڈ ہونے والی اٹیچمنٹ کے بارے میں دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ 300 کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اٹیچمنٹ ایڈ ہونے والی ہوں اسی طرح کو ایڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو یوس ہی سپینڈ کرنے پڑیں گے اور سٹاک کو بھی مطلب فری تو آپ کو پکی والے کچھ دینے نہیں پڑے دینے نہیں لگے لیکن بات چاہی ہے کہ اگر آپ اتنے یوس ہی سپینڈ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ گن کی لکھ دیکھ سکتے ہو کتنی ہی سبرتست ہوگی یہ گائز میں کہتا ہوں اگر میرے پاس یوس ہی ہو تو میں تو اس کو ضرور اپگریٹ کرتا کیونکہ ایسی گان کی سکین میرے حساب سے پاس ٹائم ہی آئی ہے اور ایسی اپگریڈ گان میرے حساب سے پہلے نہیں آئی اس کے بعد چلتے ہم لوٹ کریٹ کی طرف تو گائز یہ آپ کے پاس لوٹ کریٹ یا ایسے کوئی کہ کہتے ہیں اور انتشری ہوتی ہے یا کوئی سپیس شیپ ہوتی ہے وہ اوپر سے لیڈ کرتی ہے تو اسی طرح انہوں نے اس کا لوٹ کریٹ بھی ایڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہت ہی اچھا لوٹ کریٹ ہونے والا اور اس میں بھی انہوں نے وائٹ اورنج شیئر دیا ہے اور سائیڈ پہ سٹینڈ ویرا کو بھی ایڈ کر دیا اور پھر شیپ کی طرح ہے تو گائز یہ رہی آج کی ویڈیو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ادھار ضرور کیجئے اور آپ یہ کان کی سکین لینے والے یا نہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا تو گائز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے آپ تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں